اس کا نیٹ میں اور ہکامہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسگند اس کی جو جڑ نکلے گی اس کو کہتے ہیں بیخ اسگند یعنی اسگند کی جڑ جو مارکیٹ میں آپ کو ہما وقت آویلیبل ہوتی ہے جڑ اس کی جو جڑ ہے مارکیٹ میں ہما وقت آپ کو مل سکتے ہیں جس کو اسگند ناگوری بھی کہتے ہیں ناگوری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ڈسٹک ہے جس کا نام ہے ناگور بیکنیر اور اجمیر کے درمیان میں یہ ڈسٹک پڑتا ہے اس کی جو آب و ہوا ہے وہ ہمارے سیم چولستان کے علاقے کی ہے جیسے ہمارا یہ بہاول نگر کا بہاولپور کا ایریہ ہے سیم آب و ہوا اسی طرح سے وہاں بھی اسی طرح سے ریت کے ٹیلے اور یہ سارے معاملات ہیں اس لیے اسگند ناگوری کے نام سے پہلے وہیں سے آتی تھی اس آب و ہوا کی نظارت سگند جگہ میں بہت زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ ہر پودے پہ اس کی آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے کچھ پہاڑی لوگ پودے ہوتے ہیں ان کا الگ ایک طاقت ہوتی ہے جو ہمارے میدانی لوگ کے کتے ہیں ان کی ایک الگ طاقت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو اسگند ناگوری کے نام سے لکھتے ہیں حالانکہ یہ پورے پاکستان میں پائی جاتی ہے کہیں بھی آپ پاکستان میں چلے جائیں اسگند آپ کو مل جائے گی اب اس کی جو اصل مستعمل چیز ہے وہ ہے جڑ اس کی جڑ ہڈیوں کی مضبوطی جریان احتلام لکوریا کمر درد جوڑوں کے درد سب میں مستعمل ہے بہترین دوا ہے قدرت کی یہ اب اس کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ تو پھر جب آپ استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو اس بتاتا ہے وہ ہے اسگند کی جو پہچان ہے وہ پودا یہ ہے پودا آپ کو کہیں بھی ملے تو آپ سمجھیں یہ اسگند ہے اس کو پھل لگیں گے ابھی اس کا پھل گلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر پہلے سبز رنگ کا پھل ہوتا ہے پھر وہ پکنے کے بعد سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر جو بیج ہوتے ہیں وہ ایک پھل کے اندر کم سے کم سو ڈیڑ سو دو سو تک کا بیج ہوتا ہے اس کے جو بیج ہیں یہ بھی دردوں میں پیس کر کے دیے جاتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں اگر آپ اس کو قد بڑھانے کے لیے کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو دودھ کے اندر مدبر کر لیں کسی بھی دوائی میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی خوشکی کم ہو جائے گی اور اس لئے یہ زیادہ فیدہ کرتی ہے مدبر کرنے کے بعد یہ ہے اسگاند جس کا بہت سارے لوگ پودر ڈونڈتے رہتے ہیں یہ اس کا پودا ہے اور اس کو پھل جو لگیں گے وہ گلاف کے اندر لپٹے ہوئیں گے مکو کی طرح کا پھل ہوتا ہے لیکن گلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ ہے اسگاند یہ اس کا پھل ہے اس کے اندر دیکھیں آپ مکو کی طرح ایک دانہ نکلے گا یہ اس کا پھل گلاف میں لپٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ دانہ ہوتا ہے جب پک جائے گا تو یہ دانہ سرخ ہو جائے گا یہ ہے اسگاند کا پھل اور یہ اسگاند ہے